بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر دوستو اسلام علیکم ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آٹو ری بار کی یونٹ اور ڈیجٹ سیٹنگ کے بارے میں پڑھا ہے نیکسٹ اب ہم سکیل کی ٹیب میں جا کر ایڈ بٹن پر کلک کرتے ہوئے اپنی ریکوائرمیٹ کے مطابق نیو سکیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگزیسٹنگ سکیل میں سے کسی بھی سکیل کو سلیک کرتے ہوئے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ری بار کا ٹیب ہے ری بار کے ٹیب میں سب سے پہلے ہمارے پاس ری بار موڈیلٹی آپشن ہے جس کے بارے میں ہم آلیڈی پڑھ چکے ہیں اس کے بعد سکشن بار کے کراس ہیئر کے مطالب کچھ سیٹنگ ہے سکشن بار کی سیٹنگ کو سمجھنے کے لیے فار ایزیمپل میں ایک سکشن بار ڈرہ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیامیٹر کے مطابق میری ایک سکشن بار ڈرہ ہوئی ہے اس سکشن بار کی سیٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکل کے اندر ہمیں کراس ہیئر شو ہو رہے ہیں جو کہ پلاس فارم میں ہیں یہاں سے میں ابھی فرسٹ آپشن انٹرنل ایکس کو سیلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں کہ سرکل کے اندر ہمیں ایکس شو ہو جائے گا اس طریقے سے ہم سکشن بار میں ڈرا ہونے والے کراس ہیئر کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پلاس اور ایکس اپنے مرضی سے چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ اب ہم ڈیمنشن کے ٹیر میں جا کر مزید سیٹنگ چیک کریں گے باقی سیٹنگ کے بارے میں تو ہم آلڈی پڑھ چکے ہیں یونیٹر آف سیٹ فارم ری بار کے بارے میں پڑھیں گے یونیٹر آف سیٹ ڈیمنشن کو سمجھنے کے لئے میں ایک ری بار ڈرا کر رہا ہوں ری بار ڈرا کرتے ہوئے ہمیں جو ڈیمنشن شو ہوتی ہے اس ڈیمنشن کی سپیسنگ ری بار سے ہم کتنی دور اس کو شوک کرنا چاہتے ہیں وہ سیٹنگ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ابھی میری سیٹنگ پوائنٹ 30 پر سیٹ ہے میں نے پوائنٹ 5 کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ری بار سے میرے ٹیکسٹ تھوڑا سا دور ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم ری بار کے ساتھ شوک ہونے والی ڈیمنشن کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ری بار سے دور اور قریب کر سکتے ہیں نیکسٹ اب ہم سٹیر اپ ٹیب میں جا کر سب سے پسٹ آپشن سٹیر اپ ہک پوزیشن کے بارے میں دیکھ لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے سٹیر اپ کی ہک جو ہمیں سٹیر اپ ڈرا کرتے ہوئے شو ہوتی ہے اس کو ہم سٹیر اپ کے کسی کارنر پر بھی شو کر سکتے ہیں ڈیفالٹ سیٹنگ کے مطابق ابھی جو میں نے سٹیر اپ ڈرا کی ہے یہ ہک اس کی ٹاپ لیفٹ کارنر پر ہمیں شو ہوئی ہے نیکسٹ اب ہم سٹیر اپ ڈرا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اب ہماری سٹیر اپ کی ہک جو ہے وہ رائٹ باٹم کارنر پر ڈرا ہوگی سٹیر اپ ہک کی سٹنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اسی اپشن میں کراس ٹائی ہک کے بھی سٹنگ کا اپشن ملتا ہے کراس ٹائی ہک کے اینگل کی سٹنگ ہمیں اور ریڈی سٹ ہوئی ہے کراس ٹائی ڈرا کرتے ہوئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہماری کراس ٹائی کا ایک اینگل 180 ہے دوسرے اینگل 135 پر سٹ ہے اس اینگل کو چینج کرتے ہوئے بھی ہم اپنے کراس ٹائی کے ہک اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈرا کر سکتے ہیں کراس ٹائی کے فرسٹ ہک کی اینگل کو میں نے 180 سے 135 کی ہے اور دوسرے اینگل کو میں نے 180 کی ہے تو اب میں جو گراس ٹائی ڈرا کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میری گراس ٹائی کے اینگل سٹنگ کے مطابق چینج ہو چکے ہیں نیکسٹ اب ہم سٹر اپ ہوگ کی لیندھ کے بارے میں بھی سٹنگ کر سکتے ہیں ڈیفالٹ سٹنگ ابھی میری سٹر اپ ہوگ کی لیندھ جو ہے وہ 105 ایم ایم پر سٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن ہم اس سٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں میں سٹر اپ ڈرا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میری سٹر اپ ہوگ کی لیندھ 105 ایم ایم سٹ ہوئی ہوئی ہے تو میں اس سٹنگ کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو لیندھ میں جا کر 100 کی جگہ کر 150 ٹائپ کروں گا اور اوپر 5 لکھا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اب میں جو سٹر اپ ڈرا کروں گا تو میری سٹر اپ کی ہوگ کی لیندھ 155 ایم ایم شو ہوگی نیکسٹ اپ ہم مارک کی ٹائپ میں جا کر ری بار کے ساتھ شو ہونے والے مارک کی سٹنگ بھی دیکھ لیتے ہیں نیو مارک نمبر کے بارے میں سمجھنے کے لیے میں ایک ری بار ڈرا کر رہا ہوں ری بار کے ڈرا کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہم فسٹ مارک شو کرتے ہیں وہ ہماری نمبرنگ ون سے شو ہو رہا ہے اس نمبرنگ کو چینج کرنے کے لیے فار اگزمپل میں یہاں اب 50 ٹائپ کروں گا اور دوبارہ سے اسی ری بار کے ساتھ مارک شو کروں گا تو اب جو میرا مارک اس ری بار کے ساتھ شو ہوگا وہ 50 نمبرنگ سے سٹارٹ ہوگا مارک نمبرنگ کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ہم نمبر آف ری بار کو ڈسپلی اور ہائٹ کر سکتے ہیں ری بار لیندھ کو ڈسپلی اور ہائٹ کر سکتے ہیں اور رینج کو بھی ڈسپلی ہائٹ کرنے کے بعد ڈائیامیٹر سیمبل جو ہمیں ڈیفال نظر آ رہی ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور سپیسنگ سیمبل کو بھی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کال کا ٹیپ ہے جب ہم بار برننگ شیدول ڈرا کریں گے تو کال کا مقصد میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد ہم ڈیمنشن کے ٹیکسٹ کا سائز بھی ریکوائرمنٹ کے مطابق انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں اور اس کا پانٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اگر ہمیں ان ٹرا ہونے والے ری بار اور سیکشن کا کلر چینج کرنا ہے تو ہم ہوم ٹیپ میں جا کر لیئر کو چینج کرتے ہوئے ان کلرز کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کر سکتے ہیں ہوم ٹیپ میں جا کر میں نے اپنی ڈرا کی ہوئی ری بار کو سیلیکٹ کیا ہے تو میری لیئر سیلیکٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس ری بار کو کسی دوسری لیئر کے ساتھ اٹیج کروں گے تو اس کا کلر چینج ہو چاہے گا یہ تو میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک کام ضرور پرس کریں شکریہ موسیقی